اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ویکسینیشن سارٹیفیکٹس کو آہستہ آہستہ میریٹری کیا جا رہا ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں خاص طور پر ویزا امیگریشن اور بیرون ملک سفر ایون ملک میں بھی شاپنگ سینٹرز یا شاپ کیپرز جو ہیں ان کو اور ان کے سٹافز کو ویکسینیشن کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسکول اور یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی لازمی کر دیا گیا ہے اور نیئر فیوچر میں تقریباً سرکاری اور پرائیوٹ آفیسز میں بھی ویکسینیشن لازمی ہونے جا رہی ہے اور کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے تو بغایدہ یہ نوٹیفیکشنز بھی جاری کر دی ہیں کہ سیلوری سٹاپ کر دی جائے گی اگر لوگوں نے یعنی ان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اگر ویکسینیشن نہیں کروائی تو ویورز لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب جو موبائل سمز ہیں اور جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلوک کر دی جائیں گورنمنٹ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے تو ویکسینیشن کے حوالے سے پریشان نہ ہوں یہ اب زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے آپ نے آج نہیں تو کل ضرور ویکسین لگوانی ہے تو اس سلسلے میں نادرہ کا بھی اہم کردار ہے نادرہ نے آن لائن ویکسینیشن سرٹیفیکیٹس ایشو کرنے کا سسٹم بنایا ہے ان کی ویب سائٹ ہے نیمس.nadra.gov.p کے اس پر آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لیے ہے تو آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ جسے امیونیزیشن سرٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے اور آئی ڈی کارڈ کی جو ایشو ڈیٹ ہے وہ ڈالنی ہے اور صرف سو روپے کی پیمنٹ کے بعد ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو سو روپے کی ادائیگی آپ کریں اور ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ اپنا ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں مزید اپ ڈیٹس آپ کو دے دوں کیونکہ جن لوگوں نے ایک ڈوز لگوائی ہے وہ بھی اپنا سرٹیفیکیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس حوال اسے باقاعدہ نادرہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ پبلیسائز بھی کر دیئے بات کہ دونوں ڈوزز لگوانا ضروری نہیں ہے کیونکہ جو ویکسینیشنز ہیں وہ زیادہ تر چائنہ سے امپورٹ ہو رہی ہیں اور ان میں دو ڈوزز کا سسٹم ہے تو لوگوں کا ہی سوال تھا کہ جی ہم نے تو ایک ڈوز لگائی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی امرجنسی ہے ہم پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کوئی سفر کر رہے ہیں تو کیا ہم ایک ڈوز لگانے کے بعد سرٹیفیکٹ لے سکتے ہیں تو اس کا حل آ چکا ہے آپ ایک ڈوز کے بعد بھی اپنا سرٹیفیکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن نہیں نکلوانا چاہتے سرٹیفیکٹ تو آپ نادرہ کے کسی سینٹر کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو سرٹیفیکٹ بہتانی سو روپے کی ادائیگی پر مل جائے گا تو دوستوں یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو آپ کو دیرہ میں نے ضروری سمجھا ویڈیو انفرمیٹیب لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکس ور وچنگ میرا اور دو ٹیوب چینل اللہ حافظ